بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج بہت یونیک قسم کی ایک ریسپی ہے جو میں بنا رہی ہوں آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو حیران کر دے گی بہت مزیدار بنتی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت زیادہ انگریڈینز بھی اس میں استعمال نہیں ہوئے آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ جائے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہی ہوں لائک ایمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کریں اچھا جی یہ ہے میرے پاس موم کی چھلکوں والی ڈال ٹھیک ہے چھلکوں والی ڈال ہے اس سے ہم بنائیں گے کٹلس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ڈال سے کٹلس کس طرح بنیں گے تو بس لیو کوا اپنے آئنا ش постоян ایک پاو اس نے دان سے کٹلےiedzئے اور اس نے دھونے کے بعد اس کو بھی دھونے کے بعد سیسے دل رہنا ہے پھر closest میں 1 پاو dramat Taylor یہ تم دل کر لینا البدا ہے تو میں determining پھر آپ کی چیزیں بھیجائی کا کیا ہے میرے ہم نے دھونے کے بعد دل cohort ہم نے اچھی دچے پاو لائک پھرٹیہ کٹل رج์ کے بعد درچ میں ڈال کر و دپا کیما پر ہے میرے پاس 100 گرام سے زیادہ ہے اور یہ بڑا کیما ہے یہ بھی میرے اس میں شامل کیا آپ جو مسائلے اس میں جائیں گے اس کو اپنے دھیان سے دیکھنا ہے اجوائن ہے میرے پاس دو چھٹکیاں بہت اچھا فلیور لائیں گی بادیاں کے پھول کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا 6-7 جوہیں ہیں لیسن کے حسبیزائی کا لال میچ پاورڈر لیا ہے میں نے آدھی چاہی کی چمچ اپنی مرضی سے لیے دونوں چیزیں اور ہری مرچے لیے میں نے دو عدد اس کو کٹ لیا ہے ایک چھوٹی پیاز لی ہے رفلی کٹ لیا ہے دڑا مرچ لی ہے بہت زبردست ہے اس کا فلیور ہے اور ٹیسٹ آئے گا اس کا اور یہ ہے آدھی چاہی کی چمچ آپ اپنی مرضی سے لیے لیں جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے دس بارہ کالی مرچے ہیں اور ایک چاہی کی چمچ زیرا ہے اور دو عدد چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں اس طرح دارچینی کی تو یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور آلووں کو بھی میں نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور ہم اس کو اب پکائیں گے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہ کھڑی کھڑی رہے اور بہت اچھے سے گل بھی جائے ٹھیک ہے تو ڈھکن دے کر ہم اس کو پکاتے ہیں اس کے گلنے تک اور پانی بلکل خوشک کرنا ہے ہم نے اس میں اچھا جی دیکھیں جی تقریباً پندرہ منٹ میں ہی ماشاءاللہ سے دال جو ہے وہ مکمل گل چکی ہے مکمل گھولی بھی نہیں ہے اور اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں اس میں جو کیمہ ہے اس کو بھی پیس لیتے ہیں آلووں کو بھی پیس لیتے ہیں پیسنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی ہم نے دال اور کیمہ جو ہے وہ پیس لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے دال کا دانہ جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اور پیسا ہوا بھی ہے یعنی کہ ہم نے مکمل طور پر اس کو ملیدہ نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح رکھنا ہے کہ پتہ چلے کہ ڈال ہے ٹھیک ہے اور اب ہم آلو بھی پیس کر اس میں ملا دیتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے آلو بھی پیس کے ملا دیئے ہیں اب ہم مسالے ملاتے ہیں اس میں تو یہ ہے زیرا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے گرہ مسالہ پاوڈر یہ بھی آدھی چائے کا چمچ ہے یہ ہے چاٹ مسالہ آدھی چائے کا چمچ سے تھوڑا زیادہ ہے یہ تمام مسالے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہی پر ہم اس میں نمک اور مرش کو چیک کر سکتے ہیں ایک ادت پیاز چوپکی ہے دھنیا ہے میرے پاس تقریباً آدھی گڈھی اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ملا دیا ہے تو ان چیزوں کو ملانے کے بعد ہمیں چاہیے اس کی بائنڈنگ کے لیے کچھ تو ہم یہاں پر لیں گے دو کھانے کے چمچ بیسن دو کھانے کے چمچ میدہ اور اس کو ہم توے پر بلکل سلو فلیم پر ہم توے پر اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پر نہ رہے فلیم کو ہم سلو ہی رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے جل نہ جائیں اچھے سے ہم نے ان کو بھون لینا ہے جی تو میدہ اور بیسن بھون لیا ہے اور اب ہم یہ بھی اس میں ملا رہے ہیں اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں سے کروں گی میں کیونکہ ہاتھوں سے ہی یہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ مکس ہوگا ٹھیک ہے تو مکس کرنے کے بعد میں اس کے کباب بنا لوں گی اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے کباب بنا لیا ہے اور میں نے توے کے اوپر جو ہے گھر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اور بہت ہی سلو فلیم پر کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھا سا پک جائیں ٹھیک ہے تو ہم اٹھاتے ہیں اس کو اٹھا کر بسم اللہ الرمان رہی یہ دیکھیں سلو فلیم پر ہم نے اس کو کرنا ہے زیادہ ہائی پر نہیں کرنا آپ اپنی مرضی کے شیپ کے اور اپنی مرضی کے سائز کے کباب بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی در پڑا رہنے دیں پھر آرام سے اس کو پلٹیں گے تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں آرام سے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم پہلے تھوڑا سا سائز پر کریں گے کیونکہ میرا دوا جو ہے یہ تھوڑا سا چھپکتا ہے نیچے سے تو مجھے اس سے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے بارہل اس کو آرام سے پلٹے جائیں گے یہ کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے اور سلو فلم پر ہم انہیں کریں گے تو تینوں کباب میں نے پلٹ دیئے ہیں ان کو سیکھیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اندر تک پک جائیں جو کباب فرائی ہو گئے تھے اس کو اچھی طرقی سے سیکھنے کے لیے ہم نے سائیڈوں پر کر دیا ہے اس کو پلٹتے رہیں گے ہم اور ہم نے باقی کباب فرائی کرنا شروع کر دیئے ہیں بیچ میں تو جی الحمدللہ کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ڈارک کلر ہے کیونکہ کیمرے میں بہت ڈارک کلر ہے لیکن اصل میں یہ اتنے ڈارک نہیں ہے یہ سرخ ہوئے میں ہے لیکن جب میں کیمرے میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو یہ کافی ڈارک لگ رہی ہے کیونکہ میرے کیمرے کے رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ